وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین عمواد ناظرین آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ علم قرآن کے طلبہ کے آداب کیا ہونے چاہیے یعنی جو لوگ قرآن مجید کا علم سیکھنا چاہیں یا سکھانا چاہیں ان کے آداب کیا ہونے چاہیے ان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے تو آج آئیے ہم اس کے تعلق سے کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ کہ جس طرح سے ہر معاملے میں ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے ایسے اس معاملے میں بھی نیت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہے میں نے سنا کہ انما العامال بالنیات لمبی روایت ہے اس کا یہ تکلہ ہے انما العامال بالنیات عامال کا دار و مدر نیتوں پر ہے یعنی جیسی نیتیں ہوں گی عامال کا شمار بھی ویسے ہی ہوگا اس لئے اگر ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں یا سکھانا چاہتے ہیں اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنی نیت درست کر لیں ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ اس عمل سے اللہ تعالی راضی ہو جائے ہماری دنیا سمر جائے ہماری آخرت سمر جائے مرنے کے بعد ہم کو جنت میں آلہ سے آلہ مقام نصیب ہو یہ ہماری نیت ہوئی چاہیے اس کے علاوہ اگر کچھ اور نیت دل میں رکھ کر ہم نے قرآن پڑھا یا پڑھانے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا بھی ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی کچھ حدیثیں دیکھ لیں سنن ابن ماجہ یہ صحیح حدیث ہے حدیث نمبر دو سو چون جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرمایا لَا تَعَلَّمُ الْعِلْمَ لَتُبَاهُ بِهِ الْعُلْمَاءِ کہا کہ علم اس لئے حاصل نہ کرو تاکہ علماء سے بحث کرو یہ آج میرے بھائیو جو نئے نئے طلبہ ہوتے ہیں نیا نیا جن کے پاس علم ہوتا ہے اکثر ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ تھوڑا بہت جان لیا تو اب یہ شوق پال لیتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء سے الجھیں ان سے بحث کریں منعقشہ کریں مناظرہ کریں یہ بہت غلط چیز ہے اس مقصد کے تحت کسی کو علمی حاصل کرنا چاہیے تو کہا علم اس لئے نہ سیکھو کہ بڑے لوگوں سے بحث کرو اور نہ صفحہ جو کم علم ہیں چھوٹے لوگ ہیں نادان لوگ ہیں عوام ہیں ان کے یہاں جا کر آپ اپنا بڑکپن بتاؤ اور یہ دکھاؤ کہ ہم بہت جانکار ہیں بہت علم والے ہیں تو نہ بڑے بڑے علماء کے ساتھ آپ الجھو نہ ان کو تنگ کرو اور نہ چھوٹے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بہت بڑا ظاہر کرو اس لئے مت علم سیکھو کہ بڑے لوگوں کو پریشان کرو چھوٹے لوگوں کو بھی پریشان کرو نہ اخلاص ہونا چاہیے کہا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا فمن فعل ذالکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایسا کیا فالنار النار اس کے لئے جہنم ہے اس کے لئے جہنم تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی علم سیکھنے کے لئے اس لئے قرآن کا علم اگر ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمارے اندر یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم علماء سے الجھیں یا جو جہلا ہیں وہاں پہ جا کے ہم اپنے بڑکپن کا اظہار کریں کہ ہم بہت جانکار ہوں گے ایسی بات نہیں ہونی چاہیے اسی طرح سے ہمارا یہ مقصد بھی نہیں ہونے چاہیے کہ ہمارا اس کے ذریعے سے لوگوں میں نام ہو چرچہ ہو ہمارا اسٹیٹس ہائی ہو اور چار لوگ بات کریں کہ دیکھو یہ کتنا جانتا ہے یہ سب نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس کا انجام بھی بہت خطرناک ہوگا دیکھیں صحیح مسلم کے حدیث حدیث عمر 1905 لمبی روایت تھے اس روایت کے کچھ الفاظ دیکھیں آپ جن میں قرآن کا ذکر ہے الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَلَّمَهُ وَقَرَعَ الْقُرْآنَ کہ ایک ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک ایسا شخص جس نے علم سیکھا اور علم سکھایا اور قرآن پڑھا عالم تھا قرآن کا جانکار تھا فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا تو قیامت کے دن وہ لائے جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائے گا کہ دیکھو میں نے تم کو یہ نعمتیں دی تھی تم نے علم سیکھا اور قرآن پڑھا فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا تو تم نے کیا کیا اس علم کا تم نے کیا کیا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ کہے گا اللہ میں نے علم حاصل کیا لوگوں کو علم سکھایا وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ تَعِلِيَ قُرْآن پڑھا قَالَ كَذَبْتَ اللہ کہے گا جھوڑ بولتا ہے وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمُ وَقَرَأَتُ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِي تو نے علم اس لئے حاصل کیا کہا جائے تو عالم ہے قرآن اس لئے پڑھا کہا جائے تو قَارِيَ قُرْآنَ فَقَدْ قِيل اور یہ کہا جا چکا جس کے لئے تو نے علم حاصل کیا تھا قرآن پڑھا تھا وہ تجھ کو مل چکا فِيْهِ فِيْرَ اللَّهِ اللَّهِ کی طرف سے حکم ہوگا فَسُحِبَ عَلَى وَجْحِ اور چہرے کے بل اس کو گھسیٹا جائے گا حَتَّى أُلْقِيَ فِيْنَّار یہاں تک کی جہنم میں جھونتیا جائے گا تو یہ انجام ہوگا میرے بھائیو اگر شہرت کے لئے چار لوگ ہم کو عالم کہیں قرآن کا جانکار کہیں اگر اس نیت سے ہم قرآن سیکھنے کی اور سکھانے کی کوشش کریں گے تو بڑا برا انجام ہوگا جہنم میں آدمی جا سکتا ہے اگر اس طرح کی نیت رکھے گا تو اس لئے نیت ہماری صحیح ہونے چاہیے تو یہ پہلی ذمہ داری ہے میرے بھائیو علم قرآن کے جو طلبہ ہیں ان کے لئے یہ پہلی ذمہ داری ہیں کہ ان کی نیتیں صحیح ہوں طلبہ ہوں یا علماء ہوں سب کی نیت صحیح ہونے چاہیے اگر وہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا چاہتے ہیں تو آگے پڑھتے ہیں ایک دوسری چیز یہ ہے میرے بھائیو کہ قرآن مجید کو پڑھ سکیں اور کسی حد تک قرآن مجید کے معانی کو سمجھ سکیں کچھ تو ہمارے پاس عربی کا علم ہونا چاہیے آج ہماری بیچ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو دیکھ کے بڑا تعجب ہوتا ہے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ رومن میں لکھا ہوا قرآن مجید تلاش کرتے ہیں وہ آتے دکان پر کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن مجید کا ایسا نسخہ دیجئے جس میں رومن میں لکھا ہو بھی کی بات ہے اور مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو پیسہ خرچہ کر کے ایسا قرآن چھاپتے چھپواتے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے ایک مسلمان کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھ سکے خروف کی پہچان کر سکے کتنا ٹائم لے گا بھئی کسی بھی عالم کو پکڑ لے ایک مہینہ اس کے یہاں ٹیوشن لے وہ آپ کو سکھا دے گا قرآن پڑھنا علی بات آسا ہے سیکھنا کونسی بڑی بات ہے تو میرے بھائیوں ہمارے یہاں جو لوگ بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں رومن میں قرآن چھاپ رہے ہیں چھپوا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں ان کو اپنا یہ کام روک دینا چاہیے اور لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ تم عربی سیکھو عربی حروب پڑھنا سیکھو تم خود اپنی آنکھوں سے مصحب میں دیکھ کر براہ راس عربی حروب دیکھ کر پڑھو اس کی تلاوت کر سیکھو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے اور یہ رومن والا چکر چھوڑ دو یہ قرآن کے عدب کے خلاف ہے اور یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے آگے بڑھتے ہیں ایک تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن نے ایک بہت اچھا اس کا عدب سکھا ہے سورہ آرہ فائد تبہ دو سچار ہے جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو یہ عدب ہونا چاہیے کوئی بھی قرآن آپ کو سکھا رہا پڑھا رہا ہے تو آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں سنیں اور چپ رہیں اب آپ ایسا کریں گے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں آپ قرآن کی کسی مجلس میں بیٹھے ہیں قرآن سیکھنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں آپ موبائل سے کھیل رہے ہیں کسی سے بات کر رہے ہیں کچھ اور کر رہے ہیں تو یہ قرآن سیکھنے کے عدب کے خلاف ہے اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو فارق کریں یعنی جتنا وقت آپ لگا رہے ہیں قرآن سیکھنے میں اتنے وقت تک خود کو فارق کر لیں صرف وہی ایک کام مقلن سیکھنا اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز آپ کے سامنے نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو وہ آپ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو ڈشٹم نہ ہو جب قرآن سیکھ لیں وہ مجلس ختم ہو جائے اس کے بعد ہم موبائل آن کریں جو کرنا ہو کریں لیکن قرآن سیکھتے وقت مکمل خاموشی اختیار کریں خاموشی سے سنیں اور سمننے کی کوشش کریں یہ عدب ہے قرآن مجید سیکھنے کا اور سکھانے کا آگے بڑھتے ہیں ایک چوتھی چیز یہ کہ قرآن اگر ہم سیکھیں اور سکھائیں تو ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جتنا ہم نے سیکھا سکھایا جتنی معلومات ہمارے پاس آئی قرآن کی اس کی مطابق ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے ورنہ دنیا اور آخرت میں اس کا بھی انجام بہت برا ہو سکتا ہے دیکھیں شعب العیمان کی روایت ہے امام بحقی کی کتاب ہے حدیث 41613 سیدی سے انس رضلوں حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اتیتو لیلتا اسری بی علا قوم تقرسو شفاہم بے مقاریز من نار وہ میراج کی رات جب میں آسمان میں گیا مجھے جہنم بھی دکھائے گی تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہوت آگ کی قینچی سے کاٹے جا رہے تھے قل تو من ہاولائی جبریل میں نے کہا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں کہ یہ تمہاری امت کی خطبہ ہیں سپیکر ہیں تقریر کرنے والے ہیں لیکچر دینے والے ہیں یہ لوگ وہ باتیں کہتے تھے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے وَيَقْرَعُونَ كِتَابَ اللَّهِ اور یہ اللہ کی کتاب پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ اور قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے اس لئے میرے بھائیو اگر قرآن سے آپ کو محبت ہے ہم کو محبت ہے ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں قرآن سے اپنا تعلق ہے تو اس کا سب سے بڑا تقاضی یہ ہے کہ ہمارا عمل بھی اس کے مطابق ہو اس سے پہلے کی ملس میں 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 نے آپ کو بتایا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن بہت زیادہ احترام کرتے تھے ان لوگوں کا اور بہت زیادہ ترجیح دیتے تھے ان لوگوں کو جو قرآن میں ماہر ہوتے تھے قرآن کی کاری ہوتے تھے حافظ ہوتے تھے مفسد ہوتے تھے تو عمر فاروق زندگی میں آپ دیکھیں گے تو بہت ہی کھل کر یہ چیز دیکھیں گے کہ وہ قرآن سے بڑی محبت کرتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رکھی کہ اب ان کے خلاف ہم کو ایکشن لینا ہے اور فوجی قوت استعمال کرنی ہے ان کے خلاف لڑائی چھڑنی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ قرآن کے قرآن ہیں ان کو آپ ماریں گے تو یہ تو مناسب نہیں ہے تو دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود اتنے زیادہ دلائر ہیں اور کبھی کبھی جذباتی ہو جاتے اتنے جلال میں آ جاتے تھے لیکن یہاں پہ وہ لوگ جو ارتداد کی طرف جا رہے ہیں جو ایک فتنہ برپا کر رہے ہیں زکاة نہیں دینا چاہتے ہیں ان کے تعلق سے ایک نرم گوشہ پیدا ہو رہا ہے قرآن کے حوالے سے کہ یہ قرآن کے قاری ہیں تو برحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا اور بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ متفق ہو گئے کہ ان کے خلاف لڑائی چھڑنی چاہیے اور لڑائی چھڑی گئی اور کامیابی ملی اور ایسے لوگوں کا معاملہ ٹھیک کیا گیا جو ارتداد کی طرف جا رہے تھے یا زکاة کے منکر تھے ان سب کا معاملہ ٹھیک ٹھیک کیا گیا لیکن یہاں پہ ہم کو دیکھتے ہی ہے چیز کہ قرآن کو لے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جذباتی تھے کتنا محبت کرتے تھے قرآن سے اور اہل قرآن سے اور یہ صرف محبت کی بات نہیں تھی بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل بھی کرتے تھے آپ نے بہت سارے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی غلط چیز کو دیکھا تو گصہ ہو گئے اور اس کو پیٹ دیا مار دیا یہ نہیں دیکھا کون ہے کسی کو کوڑے سے مارا کسی کو کسی طرح سے مارا بہت زیادہ جلالی تھے اور وہ ایسے معاملات میں زیادہ بات نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا کوڑا بات کرتا تھا وہ کوڑوں سے بات کرتے تھے بہت زیادہ بحث نہیں کرتے تھے یہ عمر فاروق رضی اللہ کا معاملہ تھا لیکن لیکن ایسے حالت میں بھی جب وہ غصے کے حالت میں ہو اور اس حالت میں بھی اگر کوئی قرآن پڑھ کر سنا دے تو اس حالت میں بھی ان کو خود پر اتنا کنٹرول ہوتا تھا کہ قرآن اگر پڑھ دیا گیا تو اس سے وہ غافل نہیں ہوتے تھے بلکہ قرآن ان کو نرم کر دیتا تھا آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے اگر کسی نے کہہ دیا تو میں اس کی گردن اتار دوں گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے انہوں نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھیں اور یہ آیت سننا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تو بیٹھ گئے تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے محبت ہے تو قرآن پر ایمان بھی ہے قرآن کی مطابق عمل ہے قرآن کی دعوت پر لبے کہنا بھی ہے یہ سب کچھ تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس اور ایک حدیث دیکھا صحیح بخاری کی حدیث امبر 4642 کہ اس میں کس طرح سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ گصہ ہو رہے ہیں لیکن قرآن پڑھ کر سنایا گیا تو کس طرح سے وہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں اس روایت میں یہ ذکر ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کراوی ہے لمبی روایت تھے اس میں بس یہ ہے کہ ایک شخص عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کئی باتیں سنا دیا حتی کہ اس نے یہاں تک کہا دیا کہ اے عمر فاروق آپ ہمارے بیچ عدل نہیں کر رہے انصاف نہیں کر رہے اب یہ جملہ کہنا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کی الفات ہے عمر فاروق علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ آپ انصاف نہیں کرتے غزبناک ہو گئے اور اس کی مرمت کرنے ہی جا رہے تھے تو حر بن قیس نے کیا کہا کہا یا امیر المومنین کہ اے امیر المومنین کہ ان اللہ تعالی قال لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم خود العفو و امر بالعرف و آریز ان الجاہرین یہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دیا حر بن قیس نے عمر فاروق علیہ السلام جب دیکھا کہ غزبناک ہو گئے گھسے میں آگے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دیا اور کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ معافی سے کام لیں بھلائی کا حکم دے جاہلوں کو نظر انداز کریں اگنور کریں اور کہا وَإِنَّ هَذَ مِلَ الْجَاہِلِينَ کہا کہ اے عمر فاروق اللہ نے حکم دیا ہے کہ جاہل کو نظر انداز کریں یہ تو جاہل ہے یہی تو جاہل ہے قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کا یہی تو موقع ہے کہ اس کو جانے دیں اس کو نظر انداز کریں یہ روایت کے الفاظ ہے وَاللَّهِ مَا جَا وَضَحَ عُمَرُ هِنَةَ لَا حَعْلِينَ یعنی جیسے ہی یہ آیت پڑھ کے عمر فاروق رزلوں کو سنائی گئی وہ خلیفہ تھے امیر تھے حاکم تھے بہت بڑے حاکم تھے لیکن اس آیت نے ان کو ٹھنڈہ کر دیا ان کے گصے کو ختم کر دیا اور آگے صحیح بخاری کی اس روایت میں بیان ہے وَكَنَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ کہ عمر فاروق رزی اللہ عن قرآن آ جانے کے بعد پھہر جانے والی لوگوں میں سے تھے اگر قرآن پڑھ کے سنا دیا جائے کہ آپ کا جو یہ ایکشن ہے عمل ہے اقدام ہے قرآن عیسی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے قرآن آنے کے بعد فوراں سرنڈر جاتے تھے حاکم وقت تھے میرے بھائیوں تو قرآن انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا کچھ سوچ لیا تو اب چاہے قرآن کی آیت پڑھو چاہے حدیث پڑھو کچھ فرق نہیں پڑتا ان پر سیکھنا چاہیے ان جیسی حدیث کو دیکھ کر سیکھنا چاہیے لوگوں کو یہ ہمارے خلفاء راشدین تھے کس طرح سے قرآن کی بات آنے پر کس طرح اپنے غصے پر کنٹرول کرتے تھے اور اللہ نے جو حکم دیا اس پر اما کرتے تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید اگر ہم سیکھ رہے ہیں تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ جتنا سیکھ ہیں اس پر عمل بھی کریں آگے بڑھتے ہیں ایک اور عدب دیکھتے ہیں پانچوہ عدب یہ ہے قرآن مجید سیکھنے والے کے لئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی آواز دی ہے آواز میں حسن دیا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت اس کو کرنا چاہیے قرآن کی کرت اس کو سیکھنا چاہیے سنان نصیح کی روایت ہے حدیث عمرہ 1015 برا بن عازب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوییں کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو تو یہ بھی ایک عدب ہے اگر ہم قرآن سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں اور اگر اللہ نے ہمیں اچھی آواز دی ہے تو ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے تو ہمیں اپنی اس اچھی آواز کو قرآن کی کرت کے لئے استعمال کرنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی اہم چیز چھٹھی چیز کہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو یاد رہے کہ ہم دوسروں کو تکلیف نہ دیں قرآن پڑھنا سیکھنا اچھی بات ہے لیکن ایسی جگہ پڑھیں یا ایسی جگہ قرآن کی تلاوت کریں جہاں اس کو سننے والے لوگ نہ ہو جہاں لوگ کسی اور کامے میں مصروف ہوں آپ کی نہیں سن سکتے ہو آپ خائے مخائے وہاں قرآن پڑھنا شروع کر دیں یہ مناسب نہیں ہے آج کل دیکھا جاتا ہے میرے بھائی بہت سارے لوگ صبح صبح اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت اونچی آواز میں ریکارڈ میں لگا دیں گے کوئی روڈ پہ لگا دے رہا ہے کوئی مہاں لگا دے رہا ہے کوئی سننے والا نہیں ہے یہ قرآن کی عدب کے خلاف ہے بھائی آپ قرآن وہاں پڑھئے وہاں سنائیے جہاں لوگ سننے والے ہوں بازاروں میں جہاں لوگ دول رہے ہیں ادھا ادھا بھاگ رہے ہیں پتہ نہیں کیا حال ہے وہاں آپ لاؤڈ سپیکر میں قرآن سنا رہے ہیں تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے میرے بھائیو قرآن پڑھیں جہاں اس کی ضرورت ہو جہاں موقع محل ہو اس لحاظ سے قرآن پڑھیں حتیٰ کہ مسجد میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے چنانچہ مسلم احمد کی روایت ہے جل نمبر تین صفحہ نمبر چورانوے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اعتقافہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی المجد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتقاف کیا فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاَعَةِ وَهُوَ فِي قُبَّتِ الْلُّو کہ اللہ کے نصم اپنے اعتقاف گاہ میں تھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اونچی آواز سے کرت کر رہے ہیں اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں فَقَشَفَ سُطُورَةَ اللہ کے نصم اپنے پردہ ہٹایا وَقَالَ اور کہا اِنَّكُلَّكُمْ مُنَاجِنْ رَبَّهُ دیکھو تم میں سے ہر آدمی اللہ سے بات کر رہا ہے یعنی ہر آدمی قرآن پڑھ رہا ہے فَلَا يُعْذِيَنَّ بَعْدُكُمْ بَعْدَا اس لئے باز باز کو تکلیف نہ دے یعنی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو جو در جو بیٹا وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے آپ اللہ سے بات کریں وہ بھی اللہ سے بات کر رہا ہے تو یہاں جب سب لوگ اپنا اپنا قرآن پڑھ رہے ہیں اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہاں آپ آواز بل نہ کریں تو اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں تو اس چیز کا ہمیں خیال لگنا چاہئے کہ ہمارے اس عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو آگے بڑھتے ہیں ساتھوی چیز یہ کہ قرآن مجید سے اگر ہم کو محبت ہے ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو اس بات کا دھیان لے کہ ہم تین دن سے کم قرآن مجید ختم نہ کریں دیکھیں قرآن پڑھنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے اللہ نے ہم کو کیا حکم دیا ہے اور اگر ہم ایک ہی دن میں قرآن ختم کر لیں تو کیا سمجھ پائیں گے چنانچہ ایک حدیث بھی ہے سنان ترمیزی کی ہے حدیث نمبر دو ہزار نو سو انچاس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يفقہ من قرآن فی اقل من سلس کہ جس نے تین دن سے کم میں قرآن ختم کیا لم يفقہ وقرآن سمجھی نہیں سکا تو دیکھیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی تین دن سے کم میں قرآن ختم کر لیتا ہے تو قرآن سمجھے گا ہی نہیں یعنی بتانا مقصد یہ ہے کہ صرف قرآن پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھنا بھی ہے تو ہماری کوشش ہی ہونے چاہیے کہ اگر ہم نے قرآن سیکھا ہے لوگوں کو سیکھایا ہے قرآن کا کچھ علم ہم کو ملا ہے تو ہم جب قرآن کی تلاوت کریں پڑھیں تو کم سے کم تین دن تک اس کو لے جانا چاہیے ختم کرنے میں اور بہتر تو یہ ہے کہ پورے ماہ میں ختم کریں آپ یعنی روز آنا ایک پارہ ہم پڑھیں اور اس طرح سے پورے ماہ میں ختم ہو جائے جیسا کہ سنان نبی دعوت میں ایک روایت بھی ہے اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وقت علی القرآن ہے فشار کہ قرآن مجید ایک مہینے میں ختم کرو اور بہت کم میں ختم کرنا چاہتے ہو تو کم سے کم تین دن اس سے کم میں نہیں چنانچہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کسی ایک بھی صحابی سے صحیح صحابہ سے ثابت نہیں یہ کہ انہوں نے تین دن سے کم میں قرآن مجید پڑھا ہو کچھ روایتیں ملتی ہیں بعض علماء نے ان میں سے بعض روایتوں کو صحیح بھی کہا ہے لیکن ہماری نظر میں ایسی کوئی روایت صحیح صحابہ سے ثابت نہیں اسے ظل میں میرا ایک مضمون ہے جس میں میں نے ایسی ساری روایتوں پر بحث کی ہے نیٹ پہ بھی مل جائے گا اگر کوئی سچ کر کے دیکھنا چاہے تو ایسی ساری روایتیں ضعیف ہیں اس لئے قرآن کے عدب کا تقاضی یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ زیادہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم تین دن لگائیں ایک بار قرآن ختم کرنے کے لئے اور بہتر تو یہ ہے کہ پورے ماہ میں ہم ایسا بندوبست کریں کہ ایک ماہ میں ہم ایک بار قرآن ختم کریں آگے پڑھتے ہیں ایک آٹھوی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے آدھا میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ ہم ساف سترے ہوں پاک ہوں اور اسی طرح سے بہتر ہے اگر آپ وضو کر کے قرآن پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہاں پہ یہ دھیان نہیں کہ بہت لوگ اس بارے میں تشدد کرتے ہیں دیکھیں اگر کوئی با وضو ہو کے قرآن پڑھ رہا ہے بہت اچھی بات ہے ہمیں نہیں کہتے کہ یہ غلط بات ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کچھ لوگ اتنی پابندیاں لگا لیتے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ قرآن چھوڑ دیتے ہیں گھر پہ قرآن رکھا ہوا ہے اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا ہے کیونکہ اس کو ہاتھ لگانے کے لیے اتنی شرطیں لگا دی گئی ہیں کہ ان شرائط کو آدمی پورا نہیں کر پاتا نتیجہ ہوتا ہے کہ قرآن رکھا رہتا ہے گھر میں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا ہے کوئی پڑھتا نہیں انہی کڑی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی لوگوں نے لگا رکھی ہے کہ با وضو ہونا چاہیے اگر وضو نہیں ہے تو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے تو میرے بھائی میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کر دوں جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو کی قرآن مجید پڑھا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث مبر ایک سو تیراسی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک رات جو اللہ کی بیوی ہیں ام المؤمنین ہیں ان کے ہاں رات گزاری اور یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ لگتی تھی تو اس وجہ سے چونکہ وہ جا سکتے تھے گھر میں تو وہاں گئے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے وہاں پہ رات گزاری کہتے ہیں کہ کہ میں بھی وہی سو گیا اللہ حکرؑ بسم سوئے ام المومنین سوئیں اور عبداللہ بن عباس بھی وہی پہ سو گئے لیکن سونے کے بعد اللہ الرسول martyr بھی جب رات میں اٹھے تو ان کی بھی نید کھل گی اور یہ دیکھ رہے ہیں کے پاس کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں فَنَامَا رسولodie سَلَمْ حَتْتَٰ أِدْا تَصَفَ لَيْلِ کہ اللہ رسول tin سو گئے یہاں تک کہ جب آدھی رات ہوئی او کہ کبل ہو بھی قلیل او بعد ہو بھی قلیل یا آدھی رات سے کچھ پہلے کا معاملہ تھا یا بعد کا معاملہ تھا استیقضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم supernaturalِ اللہﷺ بیدار ہوئی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی بستر پر ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی نبی جاگ گئے اس کے بعد وہ نوٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کی نبی جاگ کے کیا کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں فَجَلَ سَيَّمْ سَحُن نَوْمَ أَنْ وَجِهِ بِيَدِ اللہ کی نبی بیدار ہوئی ہے اور بیدار ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر نید کے جو آثار ہے اس کو ختم کر رہے ہیں جیسے آدمی جاتا ہے تو چہرے پہ ہاتھ ملتا ہے تو اس طرح سے اللہ کی نظر کرنے لگے فِر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کے آخر سے دس آیتیں پڑھیں تو دیکھیں اللہ کی نظر بیدار ہوئے اور ابھی وضو نہیں کیا اور قرآن مجید کی دس آیتیں تلاوت کرتی اور آگے کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کی نظر آگے بڑھے اور ایک جگہ پانی تھا لٹکایا ہوا تھا کسی برطن میں اس کو اتارا اور اس سے اللہ کی نظر نے وضو کیا تو دس آیتوں کی تلاوت کر چکے ہیں اس کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو یہ صدی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وضو نہ بھی ہو تو ابھی قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے اس لئے قرآن مجید پڑھتے ہوئے سیکھتے ہوئے سکھاتے ہوئے یہ کڑی شرط نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر وضو نہیں ہے تو آپ قرآن پڑھنے سکتے پڑھا نہیں سکتے سن سکتے ایسی کوئی بات نہیں تو آج کی مجلس میں میں نے کچھ ایسی چیزیں بیان کی ہیں ایسی احادیث بیان کی ہیں جن میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی قرآن سیکھنا چاہتا ہے سکھانا چاہتا ہے تو اس کے آداب کیا ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں